سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدید پر مار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قطعہ لے کر آج آپ کو اس حقش کی کہانی سنائیں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو انفرمیشن ہے اگر آپ گوگل کے پیچھے لے جاؤ تو آپ کو نا کے برابر کچھ ملے گا ایک دو جگہ پہ کہیں اس کا نام آتا ہے دوسری سٹوریز میں لیکن اس کے بارے میں کوئی آرٹیکل نہیں کوئی ویڈیو نہیں کوئی کچھ نہیں لیکن ایک نمانے میں وہ فیوریٹ ڈیٹنٹ گینگز کا فیوریٹ گینگسٹر تھا کیونکہ وہ اپنے لہا رہنا پسند کرتا تھا اور ہاں گینگ کا ڈاؤن اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اور تھوڑے سمیں کیلئے شاید اس نے سب کے ساتھ کام کر بھی لیا لیکن جیسے میں نے کہا انفرمیشن بہت کم نکھل کے آتی ہے کیونکہ اسے اکیلا رہنے کی عادت تھی وہ مکس اپ نہیں ہوتا تھا کسی کے ساتھ کبھی گینگسٹر کی پارٹیوں میں جانا گھومنا پھرنا اپنے آپ کو دکھانا بھائی کری کرنا لوگوں سے ہفتہ مانگنا گھلی میں دادا گھری کرنا یہ اس کا کام نہیں تھا میں نے ایک اور پرانے پھلیس آفیسر کو ڈھونڈا ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں یہ آدمی جانا جاتا تھا ایک ڈیفرنٹ قسم کے نام سے میں تو فلمیں دیکھتا نہیں انہوں نے بتایا کہ ایک اگریزی کی فلم آئی تھی ڈالون ولف ایک اکیلا بھیڑیا تو یہ آدمی مبئی کے انڈر ورڈ میں ڈالون ولف کے نام سے مشہور تھا اکیلا جاتا تھا جس کا بھی کام کرنا ہے جس کو انڈر ورڈ کی بھاشا پہ کام بجانا کہتے ہیں تو وہ کام بجانے کے لیے یہ سب اکیلا جاتا تھا اور اس کا نام تھا یوگیش پرارکر اور پرڑیا اب نام سے سب لوگ جانتے تھے لیکن دیکھا اُتھ کو بہت کم لوگوں نے تھا نام تو انڈر ورڈ میں کام کرتا ہے نام تو ہوئی جاتا ہے لیکن اُس کے کام لوگوں سے چھپے رہتے تھے اسی لیے شاید کہیں وہ پلیس کے ہتھے نہیں چڑھا اب بتاتے ہیں یہ آدمی تھا کون مبئی میں بکھرولی اور بھانڈک کے بیچ میں ایک علاقہ ہے کانجر مارک کانجر مارک مشہور ہوا اشوک جوشی کی وجہ سے اشوک جوشی کے ساتھ ساتھ جو لوگ مشہور ہوئے انڈر ورڈ میں وہ تھے مائیہ ڈھولس اور گریب بوا اور ساتھ میانر پرم یہ لوگ سب وہی سے نکلے تھے جیتے کہتے ہیں کہ ہر علاقے کا ایک تقیہ کلام ہوتا ہے وہاں کے آرٹسٹ وہاں کے دادا لوگ وہاں کے کلر وہاں کے سپاری کلر اس علاقے کے جیب کترے اس علاقے کے چور فلاں علاقے کے ٹیکسیز ہیں اس قسم کے مہمبئی میں علیہ دہ علیہ دہ آئیریہز ہیں جہاں کے مشہور ہوتے ہیں لوگ کتے ہیں نہ کتی کام میں کوکے اس ایریا کے زیادہ تر لوگ اسی کام میں شمولیت کرتے تو یہ پڑھ لیا جو گیج پر آرکت یہ بچپن سے اس علاقے مرا اور اس کا ایک ہی شوق تھا کرکٹ کھیلنا اب دیکھتیا عدمی بننا کچھ چاہتا ہے اور زندگی میں بن کچھ اور جاتا ہے کرکٹ کھیلتے کھیلتے کب وہ آدمی جس کے ہاتھ میں بلہ ہوا کرتا تھا جب گیل ہوا کرتی تھی وہ آدمی نے کب اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا لیے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کسی سے اس کی دوستی نہیں تھی کسی سے دوستی نہیں تھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا لیکن وہ ایریہ ایسا تھا جہاں بھائیوں کی بہت بڑی عزت کی جاتی تھی جن کے نام کے مندر بھی آدکل بہت 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 شہر وہ لوگ جانتے ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سمیں تھا جب چھوٹا چھوٹا راجن دعوت کے قریب آنے کی تو جب یہ گاڑیاں ان سب کو گاڑیاں چیز کہ بھائی صاحب یہ میرے لڑکے ہیں تو مبائی میں کامون مبسطہ کی ستھیتی میں پرولم آ سکتی ہے یہ باتیں آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی میرے پاس کچھ ویڈیو ریکارڈنگز بھی ہیں لیکن ان کی پوشتی نہیں کر سکتے کیونکہ میں کرمینلز کو زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں اور اسی طرح ہے جو پلیس والے کرمینلز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ان کو بھی بلیو نہیں کرتا ہوں لیکن میں نے اپنے آپ لیول پہ اس بات کی کافی چھانوین کی پرتال کی تو پتہ چلا کہ یہ کسی صحیح ہے اب آپ کہو گے کہ اگر صحیح تھا تو یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوا رپورٹ اس لیے نہیں ہوا کہ بندے پکڑے گئے اور چھوڑے گئے اگر اس کی اتنی چرچہ کہیں اس سمیں کے اخباروں میں ہو جاتی تو مبید ہے جاتا بیس پچیس ہاتھیار پکڑے گئے بڑے خطرناک قسم کے ہاتھیار اور وہ لوگ اگر پکڑے جاتے بہت بڑا بوال ہوتا تھا لوگوں کے دلوں میں دیچت پھیلتی تھی کہ اتنا بڑا کانٹ اس شہر میں ہو رہا ہے وہ بھی مبئی کے اس ایریا میں جس کو ایک زمانے میں حکومت کے کانگریس کا گھر مانا جاتا تھا بعد میں سپسینہ کا گھر بنا تھاپا اوچی ایریا کا تھوڑا آگے روڑ کراز کرو تو تھاپا کا ایریا شروع ہو جاتا تھا مانڈاٹوریس ایریا وہ گنا جاتا تھا لیکن سمال پاکٹ میں تھا یہ نہیں کہ پوری کا پورا کا جرمار کریمینل تھا نہیں لیکن ایک وہ ایریا وہ ہرٹمیٹ کلونی وہ چال کا جو پورا علاقہ تھا وہ ان کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا تو فیصلہ ہوا کہ ہم آپ کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہتھیار گاڑیاں نہیں چھوڑے گئے وہ سب پکڑ لیے گئے کسی خاتے میں ڈال دیئے گئے دکھا یہ دیا گیا ہوگا کہ جیسے پلیس نے گہرا سب لوگ اپنے گاڑیاں ہتھیار چھوڑ کے بھاگ گئے ان میں سے پانچ دس لوگوں کو بھاگ میں بھگڑ بھی لیا جن کا اس واردات میں کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن جیسے آپ کو کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ کیس کو خرد برد کرنے کے لیے نقلی آدمیوں کی گرفتاری دے دی جاتی ہے تو نقلی بردے کھڑے کیے گئے اور کیس کو تھڑے بکسے میں ڈال دیا لیکن اس دن سے یوگیش پرارکر کو ایک نیا احساس ہوا کہ میں اس قسم کا کام بھی کر سکتا ہوں میں ہتھیار مند لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں تو اس بات نے اشوک جوشی کا دل جیت لیا اور وہ ایک کارن تھا کہ یہ آدمی ایستہ ایستہ اشوک جوشی کے زیادہ قریب آگیا اور اشوک جوشی کو ماننے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اور انگبلی کے بڑے بھائی کی تا رہے تھا اور انگبلی اور اس کے جو پرانے مطر تھے جو مرنے کے پہلے جن کے تھا اس کے رشتے تیرا مانا ایک اور بابو ریشم ایٹی سیون میں بابو ریشم کا ملڈر ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے ساتھ اشوک جوشی کی دوستی تھے جو انگبلی سے عمر میں بڑے تھے اور انگبلی سینئر تھے تو ایک طریقے سے جوشی بھی انگبلی سے بڑھاتا لیکن حالات ایسے بنے کہ وہ لوگ کسی کا ملڈر ہو گیا کسی کا اور کاؤنٹر ہو گیا اشوک جوشی ارون گبلی کے لیے ایک بڑا بھائی بھر کے اوبرہ اور اس کے ساتھ ساتھ یوگیش پرار کر کی دوستی بھی ارون گبلی سے ہو جاتی لیکن وہ جو کاند ہوا اتنی کاریاں پکڑی گئی ہتھیار پکڑے گئے اس کا پھر بدلا تو لینا تھا تو ڈی کمپنی نے پلین یہ بنایا کہ اشوک جوشی کو ختم کر دیا جائے ہم نے تین چار اپیس بنایا اور اس سے واقع اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس اٹیک میں اشوک جوشی مارا جاتا ہے جس میں پہلی بار ایک ایک 47 استعمال کی گئے تھوڑے مہینے پہلے اتنے اتھیار پکڑے جاتے ہیں اور اشوک جوشی پہ دوسرا حملہ جبہ لمبی چوڑی پلیننگ سے کیا گیا اس میں ان سے بھی خطرناک اتھیاروں کا استعمال کیا جاتا اور اس حملے میں اشوک جوشی مارا جاتا اور اس کے مرنے کے بعد داؤد کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا مائی ڈولس اور دری بھوا نے اشوک جوشی مارا گیا اور اب یوگی سپرار کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کہ وہ ارون گبلی سے ہاتھ پلائے تو اس نے دگڑی چال میں شرر لے لی اور ارون دگڑی چال کو جو پہلے ہی اس قسم کے لوگ چاہیے تھے اور رنگبلی کو اس نے اس آدمی کو بڑے طریقے سے استعمال کی جو چھوٹے موٹے کام تھے اس میں اپنے گرگے بھیج دیتا تھا اور جو بڑے کام ہوا کرتے تھے اس کی ذمہ داری یوگ اس پرار کر کو بلتی تھے اور ہو آدمی اکیلا جاتا تھا اپنے باس کو کہہ دیتا تھا دوست کو کہہ دیتا تھا کہ آپ میرے پہ چھوڑ یہ تارگر بتائیے کیا کام میں کر کیا ہوا بہت کام اس نے کیے جنہ کا کھیں ریکارڈ ہی نہیں کیونکہ کبھی پلیس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مارا کس نے تو کیونکہ مارا اس لیے یوگیج پرارکر بہت بڑا ایک اسیٹ تھا ایک بہت بڑا مہورا تھا اور ان گبلی کے ہاتھ جہاں کہیں پلیس کو شک ہوتا تھا تو دمی لوگوں کو حاضر کر دیا جاتا تھا پیش کر دیتے تھے وہ اپنا بنا مان لیتے تھے جیل سلے پرڈیا کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ اس کو علم قبلی نے سم بھال کے رکھ تھا چھپا کے رکھ تھا یہ کہانی بہت دلزف ہے اس کے بعد خطرہ تاب بڑھتا ہے جب خطرنا کام شروع ہو گئے شیٹ سہما کا ایمیس رمیش موڑے اندھیری میں اپنے گھر سے نکل کے اپنے آفیس کی طرف جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور اچانک ایک ساکھ آتا ہے اور اس کو گوڑیاں مار کے دھیر کر جاتا شیٹ سہنا کے ایمیل سی میمبر آف تی لیجیز لیٹو کانسل او مہار آشترا اس کو مال دیتا وہ ساکھ کوئی اور نہیں تھا وہ اس نے بتایا جو بہت دور سے اس کا پیچھا کیا کرتا تھا اور گبلی کے تہنے وہ اس کا نام تھا روی کارم وہ سائے کی طرح اس کے پیچھے رہتا تھا اس کے دو کارن ہو سکتے ایک تورن گبلی کو پتا تھا کہ یہ آدمی کسی کا ساتھ پسند نہیں کرتا دوسرا یہ تھا کہ اگر کہیں یہ خطرے میں آجائے تو اس کو بچانے کیلئے دوسرا آدمی ہونا چاہیے وہ روی کارم تھا اس بات کا خلاصہ بہت بات میں ہوا انڈر ورل کی بہت ساری سٹوریز آپ کو چھن بن کے باہر آتی ہیں پوری کہانیاں سچائی میں کبھی باہر نہیں آتی اگر باہر آ جائیں تو وہ انڈر ورل کی کہانیاں نہیں ہو بہت محنت کرنی پڑتی ہے دھوننا پڑتا ہے اچھے کسے نکال لیکن خیر اس کے بعد پلیس کی نگا میں لگا برڑی جا کہ اب اس کو دھون ڈو اب رمیش مورے کا مرڈر ہوتا ہے نائنٹی ون میں لیکن اس کے بعد کیونکہ رمیش مورے دھون ولف اکیلا بھیڑیا اپنے کام کرتا رہا آنے والے نو سال تک اور پلیس اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے جہونڈ نہیں سکے چھے سات مرڈر ہو گئے چھے سات لوگ مرڈر سے بٹھ کے زکمی ہو گئے اتحاس بنگتا گیا پلیس کے ریکارڈ میں ہوتی رہی لیکن پلیس کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا اچانکہ خبر بلتی ہے اسی روی قدم کی وجہ سے پلیس ڈھونڈ رہی تھی روی قدم کو وہ بہت بریزن تھا وہ بھی لڑکہ کہ وہ کہاں ہے تو لوگ کو یہ پتا یوگیش پرادکر کو ڈھونڈ نہ ہے تو روی قدم کو ڈھونڈ دو اس کو ڈھونڈ دو ہزار دو مارچ کی تاریخ دو ہزار پورا روی قدم کی سو ملتی ہے پلیس کو کہ چبور کے پلان علاقے میں ہے اور پلیس پوری تیاری تھی جاتی ہے کہ ہمیں پورا شک ہے کہ یوگیش پرادکر بھی وہاں پہ ہوگا اور وہی بات ہوئی یہ کیاٹر ماؤس گیم پلیس اور کرمینل کی گیم بڑی عجیب ہوگریب ہوتی کئی کئی نہ کئی نہ کوئی سوٹر گز کی میری ہی جاتی ہے جو پرمینل ہوتے ہے وہ پلیس کے کنجے میں اس پنجرے میں جکڑے جاتے اور یہ ہوا یوگیش پرادکر کے ساتھ اور ابھی قدم کو دھونتے دھونتے پلیس نے جب وہاں پی ریڈ کیا اور یہ تو مقابلہ ہوا اور یوگیش پرادکر کو مار گر آیا گیا لیکن روی بھاگ گیا کیونکہ اس کے ساتھ نہیں رہتا وہ تو دور سے نگا رکھتا تھا اور یہ پوری کہانی کچھا سامنے تب آتا ہے جب اس کے دو سال بعد پونا پلیس روی قدم کو پکڑ دی پونا کے تین بڑے بیلڈرز کو تین ڈیپسننٹ ڈیل آکھوں میں روی قدم اس کا اصلی نام کچھ اور تھا روی قدم اس کا الیاس تھا اس نے اپنا ایک identity ایسی رکھی ہوئی تھی نام تو اس کو سنیل شندیت آشار تو اس نے روی قدم تین بڑے بیلڈرز کو دھمتی دینی شروع کی یہ کہتے کہ میں یوگیش پرڑیا کا آدمی ہوں یوگیش پرارکر کا اور وہ دور تھا جب ارنگبلی جیل میں تھا جس شاہد اس کو تڑی پار کیا گیا تھا اس نے اپنا بیش پونا میں بنانا شروع کیا پیسے کی ضرورت تھی مبائی سے سب بھاگے ہوئے کے تو پونا میں کام شروع کیا ایسی بھی مولانی انہوں نے اس کو پکڑ دیا اور جب پکڑا ان کے انٹیروگیشن ہوئی تو پوری کہانی سامنے آئی کہ جس یوگیش مرادکر کا نام یہ آدمی استعمال کرتا ہے اس کا تو انکاؤنٹر ہوئے جیٹ ساست زیادہ سمیں ہو گیا تو یہ انٹیروگیشن کہانیاں تو ملانی صاحب نے آدمیوں کو تینوں کو ریسٹ کیا اور اس کے بات یہ پرتے کھلنی شروع ہوئی تو یہ کہانی تھی خسلون گولت جو اکیلا چلتا رہا ایک زمانے میں کریکن سٹار بننے کا سوچا تھا لیکن بعد میں گولیوں سے شکار کرتا رہا اور ایک دن خود کچھ قسم کی گولیوں کا شکار ہو گیا تو آنے والے جنوں میں اسی قسم کے قسم کے کہانی ہے لے کے پھر حضر ہوگے تب تک کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ دنیو موسیقی موسیقی